موسیقی اسلام علیکم مالا بائنیمر احمد پارٹ ون مکہ اپیسوڈ ٹونٹی سکس وہ گھر واپس آئی تو مبین منزل میں خموشی تھی ہور سو چکی تھی اور ماہی لاؤنج میں آنکھیں بند گئے بیٹھی تھی وقت بھی اس کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی آہر پہ آنکھیں کھولی تو دیکھا مالا اسے دیکھے بینا سیدھی اپنے کمرے کی طرف چاہ رہی ہے ماہی کے چہرے پہ دھیر سارا ملال اتر ہے مالا مجھ سے ناراض ہے بخت بھی بہن بائیوں کی ناراضیاں ختم ہو جاتی ہیں ماہ بی بی تم چھوٹی ہو تم مافی مانگ لو لیکن میں نے کچھ غلط نہیں کیا پھر بھی مافی مانگ لو بڑا بڑا ہوتا ہے اور چھوٹا چھوٹا تمہارے کے نیڈا میں شاید سکھاتے ہوں کہ بڑا چھوٹا کچھ نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے وہ اب اس کے سر پہ زور زور سے مالش کر رہی تھی باہی چھوٹا بیٹھی رہی بخت بھی نے اس کے چھوٹے بالوں کو بمشکل فرنچ چھوٹی میں باندھا توٹ کھڑی ہوئی موبائل اٹھا کے بات کو کال کرنے لگی تو احساس ہوا کہ بالوں کی چکنائی ہاتھوں سے ہوتے ہوئی سکرین پر لگ گئی لیکن اس وقت اسے پرواہ نہ تھے موبائل کان سے لگایا اور باہی لان میں چلی رہی وہاں شام اتر رہی تھی وہ تھنڈ بڑھ گئی تھی اسے جاتے دیکھ کے بخت بھی نے بے احتیال سر کو ہاتھ مارا کتنا منہ کیا تھا شام کو تیو نہیں لگاتے اوپر سے بی بی باہی چلے گئی ہے تھنڈ لگ جائے گی لیکن سامنے بھی ماہی تھی اسے اپنی مرزی کرنی ہوتی تھی یا ہماری ابھی صبح نہیں ہوئی اب آدھ کی نراث آواز فون لگوں جی لیکن تم اٹھے ہوئے ہونا یہی کافی ہے پھر کھنکاری ایک مسئلہ ہو گیا ہے مسئلے کو فیڈر دے دو خود ہی سو جائے گی اب آدھ میں سیریس ہوں وہ چٹھ گئی پھر آواز دینے گی مالا کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں ماہی فرید سے رابطے میں تھی اب وہ مجھ سے ناراض ہے میں کیا کروں اب آدھ نے ایک ٹھنڈی سانس پر میں نے تمہیں کہا تھا کہ اسے وقت سے بتا دو لیکن نہیں ماہی کو اللہ تعالی نے کان سننے کے لیے نہیں ایک سے سن کے دوسرے سے نکال دینے کے لیے دیئے ہیں لیکن اس نے ناراضی میں مجھے بہت سا بات گئی ہے یہ کہ میری اس کے ساتھ کوئی وفاداری نہیں ہے ایسا کیا کیا ہے میں نے دبے دبے غصے سے کہتے ہو ایک نظر اس گھڑکی کی طرف دالی جو مالا کے گمرے میں کھلتی تھی وہ چند لمحے کے لیے خموش ہو گیا مالا جب بھی لڑتی ہے یہی کہتی ہے کہ وہ ہمارے لیے سب کچھ کرتی ہے اور ہم صرف اپنا سوچ دیں ہیں بڑی بہن ہونے سے کیا ہوتا ہے ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ بڑی بہن بنو یہ تو قدرت کا کام ہے تمہیں وہ وقت یاد ہے جب خالو یعنی تمہارے اببو کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ سوچ کے کہنے لیے نہیں یار میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اور اس لیے تمہیں وہ وقت یاد نہیں کیونکہ وہ بڑی بہن تھی تم نہیں مالا کو وہ سب یاد ہوگا جیسے مجھے یاد ہے اببو کہاں سے آگے در میں آنے ماں نے ہمیں ماں اور باپ دونوں بن کے پالا ہے وہ پسار ہوئی کوئی ماں باپ نہیں بن سکتی ہے نہ کوئی ماں باپ بن سکتا ہے پیرنٹ سے ایک دوسرے کی کمی چاہ کے بھی پوری نہیں کر سکتے کشمالہ اندر داخل ہوئی تو کمرہ گرم تھا وہ تیزی سے کاؤشتہ کائی جہاں کمبل پر فاکتہ لیٹی تھی وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھے جن بچوں کے باپ چلد مر جاتے ہیں ان میں بہت سے کمیہ رہ جاتے ہیں کوئی کمی نہیں ہے بات وہ گرومڈ ہے ہائی اچیور ہے کانفیڈنٹ ہے مالا پرفیکٹ ہے یار اس نے نرمی سے فاکتہ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا وہ بلکل تھنڈی تھی کشمالہ کی سب سانکھیں آنسوں سے بننے نہیں نہیں ماہی ایسے بچے بڑے ہو کے پرفیکٹ نہیں بنتے وہ فکسر بن جاتے جانتی ہو فکسر کیا ہوتا ہے نہیں وہ نرمی سے اس بے چانڈ تھنڈی فاکتہ کے پرو پہ ہاتھ پھی رہی تھی آنسوں پاتھوں سے آنکھوں سے گر رہی تھی فکسر وہ بڑے بچے ہوتے ہیں جن بچپن سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں بڑا بننا ہے ذمہ دار بننا ہے اور اپنے سے چھوٹوں کو تکلیف سے بچانا ہے اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑی اور دھیرے دھیرے فاکتہ کے بازو تو پٹی کھولنے لگی ان کو دنیا والے کہتے ہیں کہ انہیں اب دوسروں کو خوش کر کے جینا ہے ورنہ خاندار میں ان کی بقا ممکن نہیں ہے سو ایسے بچے بچپن سے پیپل پلئیئرز بن چاہتے ہیں پٹی لہتا ہو گئے اس نے دیکھا اندر مجور زخم سوک چکا تھا اس نے فاکتہ کو واپس لٹایا اور الماری تک آئی اب وہ دراز کھولے کچھ تلاش کر رہی تھی فکسر یا پیپل پلئیئر بچے ہر فادر فگر میں اپنا باپ ڈھونتے ہیں وہ اپنی ہر پسندیدہ شخصیت کو خوش کرنا چاہتے ہیں وہ انہیں کتنی ہی عذیت دیں اس نے دراز سے ہاتھ باہی نکالا تو اس کے اندر ایک سیلکہ سبز رومال تھا فکسر بچوں کے بڑے ان کی یہ کہہ کے حوصلہ فضائی کرتے ہیں کہ وہ اچھے بچے ہیں سمجھدار اور ذمہ دار ہیں اور وہ بچے اس کو اپنا ریوارڈ جان لیتے ہیں انہیں لگتا ہے ان کے قدر و منزلت ہر کسی کو فکس کرنے سے بڑھتی چاہے گی وہ اب دیرے دیرے فاقتہ کوئی سبز رومال میں لپیٹ رہی تھی اس کے آنکھیں ابھی تک گلی تھی ایسی لوگوں کی بچپن سے کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی وہ سکول میں بلی ہونے کے باوجود اپنے لیے آواز نہیں اٹھانا چاہتے کیونکہ وہ کنپلیکٹ سے ڈڑتے ہیں انہیں اچھے بچے کا خطاب ہر وقت چاہیے ہوتا ہے ایسے میں وہ کسی کو نراض نہیں کر سکتے عذیت دینے والے انسان کو بھی نہیں وہ سبز رومال کی ننی سی گھٹری کو تھامی گھر کے پچھلے سین میں آئے جہاں ایک کچن گارڈن بنا تھا جو عدم توجی کے باعث سوپ چکا تھا وہ پنجوں کے بل وہاں بیٹھے اور سلور کے چمت سے مٹے کھودنا شروع کی ایسے بچے کو ذرا سی ناکامی پہ بھی یہ ڈار ہوتا ہے کہ اس سے پیار اور توجہ چھین جائے گی اسی لئے وہ اپنے ساتھ بے تہاشا کامیابیوں کے تمغے لگانا چاہتا ہے تاکہ انہیں کسی بڑے کا پروول ہمیشہ ملتا رہے کچن گارڈن میں جہاں امنی سے شام ہوتا رہی تھی چمت سے نرم مٹی میں کھودا جانے والا گراب کافی گہرا ہو چکا تھا اس نے رکھ کے سانس لیا اور پھر رومال میں لپٹے پرندے کو اٹھایا ہمیشہ سمجھدار بنے رہنے کی چاہ ان بچوں کو بہت تھنڈے مزاج کا بنا دیتی ہے ان میں بہت برداشت ہوتی ہے وہ مہربان ہوتے ہیں اپنی پرواہ نہیں کرتے اور خود کو نظر انداز کر کے اپنے سے چھوٹوں کے حفاظت میں لگے رہتے ہیں وہ ان کے لئے ہمیشہ لڑتے ہیں لیکن اپنے لئے نہیں اس نے احتیاط سے فاقتہ کو رومال سمیت گرے میں ڈالا پھر ایک تھنڈی اور گہری سانس خاش کی لبوں سے دھوان سا نکلا اب وہ ہاستوں سے مٹی اس پر ڈالنے لی مالا ہمیشہ سے ایک فکسر ہی ہے موئید پڑھائی میں اچھا نہیں تھا وہ کبھی اس کے ٹیچرز کے پاس جاتی تو کبھی ٹویشن ایکیڈ میں وہ سب کو مجبور کرتی تھی کہ وہ موئید کو توجہ دیں اور اہی تم تم تو بچپن سے اب تک تمہاری لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تھی ماہی کی آنکھیں جھگ گئی تھی کبھی تم کسی کا سار پھار آتی تھی کبھی کسی کلاس فیلو کی چوٹی کار دیتی تھی وہ تمہاری ہاں لڑائی میں تمہیں بچانے ساتھ ہاں کڑی ہوتی تھی لیکن بعد ہمارے ہاں سارے بڑے بہن بھائی ایسے ہی ہوتے ہیں نہیں ہونا چاہیے ایسے ماہی ہمیں کسی بڑے بہن بھائی کو یہ نہیں سکھانا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نظر انداز کر کے دوسرے کا خیال رکھے یہ چیز انسان کو بڑے ہو کے ڈیمج کر دیتی ہے انسان کو سب سے اوپر اپنا آپ رکھنا ہوتا ہے یہ خودگرزی نہیں ہوگی نہیں اسے خود سے محبت کہتے ہیں اور مالا کو خود سے محبت نہیں ہے وہ دوسروں کو فیکس کرنے خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ اپنی طرف آئی ہر نکامے کو قبول کر کے اپنے حق سے پیچھے ہٹ جاتی ہے تمہارے خیال میں وہ زہیر سے کیوں نہیں لڑے شکست قبول کر کے اسلام آباد چھوڑ کیوں آئی ماہی خموش رہی اس کے پاس جواب نہیں تھا کیونکہ اندر سے مالا کو ہمیشہ سے معلوم تھا کہ زہیر ایک دن یہ کرگ گزرے گا مالا میری کزن ہے اور میں اسے بچپن سے جانتا ہوں اسے ڈر تھا اگر اس نے زہیر سے بحث کی تو وہ اسے کوئی نئی آفر دے دے گا اور وہ ایک دفعہ پھر اس کی باتوں میں آ جائے گی اس لئے خود کو مزید ہٹ سے بچانے کے لئے اس نے جگہ چھوڑ دی اس لئے اس نے ماہیر کے کوئی بات نہیں سنی نہیں کیونکہ اسے ڈر ہے کہ وہ دوبارہ اس پر بروسہ کرے گی اور وہ پھر سے اسے دھوکہ دے گا فکسر اور پیپل پلیئر بچوں کو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ لوگ ان سے ان کی ذات کے لئے محبت کریں انہیں اپنے ساتھ تمگے لگانے ہوتے ہیں کامیابیاں تاکہ دوسرے ان کو کسی قابل سمجھیں اور جب انہیں کوئی چھوٹ لگے تب وہ اپنی گھٹ کھڑی دیواریں مزید انچی کر دیتے ہیں تاکہ کوئی ان کو پھلان نہ سکے بظاہر ہو سب کی دوست ہوتے ہیں کیونکہ وہ کسی کو ناراض نہیں کرتے جیسے مالا کا سوشل سرکل بہت وسیع ہے ذرا کوئی مسئلہ ہو تو اس کا کوئی یونیورسٹی فیلو کہیں سے نکل آتا ہے لیکن اصل میں ایسے بچے ہمیشہ سے اکیلے ہوتے ہیں ان کا کوئی دوست نہیں ہوتا میری زندگی میں بھی باپ کی کمی ہے لیکن میں ایسی نہیں ہوں کیونکہ تمہارے ساتھ ہمیشہ تمہاری بڑی بہن کھڑی تھی ماں مہید مالا سب نے تمہیں محبت دی لیکن تم نے کبھی سوچا کہ تمہارا شدید غصہ اور جذباتی پن دراصل اندر سے کسی نفسیات تھی ایک منٹ ایک منٹ مہرے نفسیات اس کے تو سر پہ لگی دلگوں پہ بچی تم اپنا تجزیہ اپنے پاس رکھو اور جواب پہ جانے کی تیاری کرو کھڑ سے پہنڑ رکھا چہرہ سروخ ہو رہا تھا نکالتی ہوں میں اس کے ساری نفسیات کی کتابیں گھر سے پھر گردر موڑ کے مالا کے کمرے کی کھڑکی کو دیکھا اور گہری سانس خارج گئی خبہ درست کہتا تھا ان بہنوں کا تعلق کسی کم پخت کی جدہ سے خراب نہیں ہونا چاہیے تھا اس نے دیرے سے درازے پہ دستک دی چواب نہیں آیا تو ماہی نے درازہ دکیلہ وہ کمرے کی کھڑکی کے ساتھ بیٹھے تھا بازوں کو گٹنے کے گر لپیٹے وہ باہی دیکھ رہی تھی کاؤچ خالی تھا آفتہ وہاں نہیں تھی مالا وہ دیرے دیرے چلتی اس کے ساتھ بیٹھ کی پائنٹی پہ بیٹھے تمہیں وہ امیر آدمی یاد ہے جس نے ایک دفعہ دوہا ائرپورٹ پر مجھے ٹکٹ لے کر دیا تھا وہ ماہی فرید تھا ہے نا وہ باہی دیکھتے وہ بولی تو ماہی کے لاب کھل رہے لمحے بار کے لیے وہ کچھ نہیں کہہ سکے تمہیں کیسے ملوم تم کزیشتہ چند ہفتوں میں کئی بار اس آدمی کا ذکر کرتے کرتے چھپ ہو جاتی تھی دیر سے صحیح لیکن آج جب بیٹھ کے سوچا تم مجھے سمجھ میں آ گیا کہ تم اس کو کیسے جانتی ہوگی اس نے مجھے خود کال کی تھی وہ اپنی بہن کو ڈونڈ رہا تھا اسے میری مدد چاہیے تھی اس کا احسان تھا میرے اوپر میں کیا کرتی وہ پہ شیمانی سے کہہ رہی تھی تم مجھے بتا سکتی تھی تم نے نہیں بتایا اس کے آواز دینی تھی وہ نظر کھڑکی کے پار ڈوبتی شام پہ جمعی تھی دونوں کے درمیان ایک اندیکھی سی دیوار ہائل تھی یہ ان کی تمام گزیشتہ لڑائیوں سے مختلط تھی ماہی کو لگا وہ اس دیوار کو کبھی پار نہیں کر سکے گئے مجھے ڈار تھا کہ تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ گے اس نے جواب نہیں دیا مالا I am sorry مگر مجھے وہ برا نہیں لگتا وہ ایک اچھا انسان ہے اچھے انسان دوکے سے کسی کی زندگی میں داخل نہیں ہوتے لیکن وہ اتنا مالا نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا ماہی کچھ کہتے کہتے چھپ ہو گی اس کے نظروں میں کچھ تھا جو پہلے وہاں نہیں تھا مجھے ماہ فرید کے کہانی نہیں سننی وہ مجھے یہ کہانی سنا چکا ہے مجھے اس آدمی پر بلکل بھی اعتباد نہیں ہے نہ کبھی آئے گا اس کا لہجہ سے پار تھا مالا تم اس بات کو ڈسکس کر کے کلیئر بھی نہیں کرنا چاہتی نہیں مجھے اس بار میں بات ہی نہیں کرنی اگر تم چاہتی ہو کہ ہم اس بات کو یہیں دفن کر دیں تو ہم کبھی ماہی فرید کی بات نہیں کریں گے ماہی اس بات میں سنہ لہا دیا تم کہتی ہے تو میں اندہ اس سے بات نہیں کروں گی مالا نے کندیج کہا تم آزاد انسان ہو جس سے چاہو بات کرو لیکن مجھ سے تم اس کا ذکر نہیں کرو گی اوکے چند لمحے خاموشی سے گزریں پھر ماہی نے عمد کی تم ابھی تک مجھ سے نراز ہو نہیں وہ پھر سے بھائی دیکھنے یقی تھی یہ ان کی گزشتہ لڑائیوں جیسی نہیں تھی پہلی دفعہ ماہی کو احساس ہوا کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا روم نمبر فائی 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 زرد برتیوں سے روشن تھا پھولوں کی تیز خوشبو ہر طرح پکری تھی وہ بیٹ پہ پیچھے تکیوں کے سہارے ٹیک لگائی بیٹھا تھا سامنے بیٹ ٹری پہ شبنم اس کی اشیا سیٹ کر رہی تھی اور چنگیز خاموشی سے دوسری طرح کھڑا تھا آپ کا لیپ ٹاپ گرافک ٹیبلٹ آپ کا پین ماہی کے چہرے پہ کوئی تحصر نہیں تھا چپ چپ اسے چیزیں رکھتے ہوئے دیکھتا رہا یہ رہی ڈاکٹر کی اپروپ شدہ کافی اس نے مسکرا کے ایک اپساز رکھا اب مجھے اجازت ماہی نے اس بات میں سر ہلا دیا اس کے جاتے ہی چنگیز خنکارا اس کو فون نہیں کیا ابرو سے سائٹ ایبل پہ دھرے ٹوٹی سکرین والے موبائل کی طرف اشارہ کیا ماہی نے شانے چکا دیئے مجھے اس کی ہمدردی نہیں چاہیے تم اسے ملنے جا رہے تھے کم اس کم اسے بتا دو کہ کیوں نہیں آئے وہ میرا انتظار نہیں کر رہی تھی اس نے میک بک سکرین کھولی انڈل پرینٹ اسکینر پر موٹھا رکھا وہ مکمل طور پر کام کی طرف متوجہ تھا چنگیز پاہیر آیا تو وہ دونوں بیرونی سٹنگ ایریاں جس کے منتظر تھے سین میں بے باسول پیٹے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو مجھے لگتا ہے تم سرکار سے ملے ہوئے بیربل نے دانت پیسے مجھے بھی یہی لگتا ہے شپنم بھی اسے گھو رہی تھی بیربل نے جمبے سو سے دیکھا تمہیں کیسے معلوم سرکار کون ہیں کیونکہ مجھے تم لوگوں کی ساری آوازیں سنائی دیتی ہیں اینک ناک پہ پیچھے کو دکھے لی آفیس میں حسب تال میں میں ہر جگہ تم لوگوں کے ساتھ ہوتی ہوں بیربل نے ذہن میں جمع تفریح کی اس لئے ماہر تمہیں فائر نہیں کرتا شپنم میں مسکرا کے پل کے چپکائیں پھر تاثرات بدلے حفگی سے چنگیز کو دیکھا ماہر بے کو احرام کی ضرورت تھی اور آپ نے کیا کیا تمہیں اندازہ ہے اس کے لئے کام کا سٹریٹ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے وہ بھی اس پہ غصہ ہوا چنگیز جو صوفے پہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا دیرے سے ہنس لیا تم جیسے نازک مزاج شہزادے کبھی کبھی حسبتال کا رخ کرتے ہیں میرے دوست میں ان حسبتالوں میں ہر روز لوگوں کو آتے جاتے دیکھتا ہوں اب کمرے میں خاموشی تھی سکون تھا وہ سکرین کو روشن ہوتے دیکھ رہا تھا لبوں کے مدنسی مسکرات ادبر کے مادوم ہوئی ہم سب ماہر کو ایک عرصے سے جانتے ہیں وہ کسی بھی حالت میں کام کرنا ترک نہیں کرتا جب اس لڑکی کا گھار تھا تب بھی وہ کام کرتا تھا سکرین کی تیز روشن اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی اس نے کی بور پر برائٹنس کم کرنے کا بٹن دیرے سے دبایا تو محسوس ہوا کہ ہاتھ میں لذش ہے ماہر فرید کے آئیڈیل لائف کیا ہے ایک پرسکون خموش کمرہ اس کا گرافک ٹیبلٹ ایک ہاتھ میں کافی دوسرے میں پہن اور وہ بیٹھ کے سکون سے ایک نئی امارت بنائے میں نے اس کا گزشتہ دھائی برس میں کام کرتے ہی دیکھا ہے وہ دونوں خموشی سے اسے دیکھ رہے تھے چنگیز اب تانگ سے تانگ ہٹا کے اٹھا اور ان کے سامنے آکھ رہوا کیا تم نے کبھی ماہر کو کام نہ کرتے ہوئے دیکھا ہے بیر پہ نے نفی میں سارے لا دیا گزشتہ دھائی برس میں بلکل نہیں کام کا اتنا شاہ ہوتا ہے میرے بھائی کام کا سوچ کے اس کو ڈوپا مین ملتی ہے تو اسے لگتا ہے اسے حسبتار میں مرسی کا محول ملے گا تو وہ کام کر لے گا لیکن لیکن روشنی کام ہوئی تو اس نے پلکیں سوہ سے جب گئے پھر براؤزر کھولا انگلیوں میں کپکپاہر تھی اس نے ایمیر باکس کو کلک کیا ایک دم سکرین دندلہا سے لی زور سے چکر آیا لیکن وہ کام نہیں کرے گا کر ہی نہیں سکے گا کیوں ماہر نے آنکھیں زور سے بیچھیں پھر انہیں کھولا تو منزل صاف تھا اس نے نئی میرس کے سبجیکٹس پڑھنے چاہے لیکن الفاظ گڑمٹ ہونے لگے کیونکہ سارے کام صحت کے ساتھ ہو سکتے ہیں نہیں میں ٹھیک ہوں اس نے زور سے آنکھیں مسنے پھر نہیں میں ایک بک سکرین فولڈ کی اور گرافک ٹیبلٹ اٹھایا سکرین روشن کی تیز روشنی آنکھوں کو چندے آگئے سرجری کی تکلیف پین کلرز کا سر بیماری کارچھ چڑھا پانے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ فوکس ہو کے کام کرسکے ہم اس کو جتنا منع کریں گے وہ اتنا ہی چڑ جائے گا اس نے پین سے سکرین پر لپیر کھینچنے چاہیے لیکن ہاتھ کام گیا سر کے سامنے اور حصے میں شدید درد اٹھنے لگا اس لئے ماہی کو چند مینر اپنی محبوب چیزوں کے ساتھ گزارنے دو خود ہی باس آ جائے گا وہ مسکرا کے کہہ رہا تھا اس کی آنکھیں صرف گلابی ہو رہی تھی جنمہی وہ سکرین کو دیکھتا رہا پھر سے پین سکرین پر پھیرنا چاہا لیکن دماغ خالی تھا کوئی آرڈی ہے کوئی سکیچ کچھ بھی نہ تھا اس نے دیرے سے پین پرے رکھنا چاہا وہ لڑک کے نیچے جا دیرا آہ سر میں افتہ دھر ناقابل پرداش تھا اس نے کراہتے ہوئے سر پیچھے ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر دی ابھی کچھ دیر میں وہ تمہیں بلائے گا وہ یہ چیزیں لے جانے کے لیے کہے گا اب وہ شبنم کو سمجھا رہا تھا تم چکچا وہ چیزیں وہاں سے ہٹا دو گی وہ آنکھیں بند کیے سور سور سے گہرے سانس لے رہا تھا یہ تو اس نے ہاتھ بڑھا کے گھنٹی بجائی یہ تو بہت افسوسناک سوٹے حالے چنگیز بیر بل کے چہرے پر پکر مندی بھی ماری ماہی فارغ نہیں بیٹھ سکتا ایسے تو وہ پاگل ہو جائے گا اس لئے تمہیں چاہیے کہ اس لڑکی کو یہاں بھلا لو تاکہ وہ مجھے سچ مچ میں آ کر دے ہرگز نہیں وہ چجری لے کر ایک طرف ہوگا پھر اس کا برا موگ برداشت کرو چنگیز نے گہری سانس لے کر شانی اچھ گئے کچھ ہفتے نہ شاید کچھ مہینے نہیں ہمیں کچھ برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیر بل کی آنکھیں ایک دم چمکیں یعنی اب حیران ہونے کی باری چنگیز کی تھی اسے کام کرنے کا شوق ہے نا ہم اسے ایک کام تھما دیتے ہیں اس کی زندگی کا سب سے اہم کام وہ اپنی مقصود شیطانی مسکراہت کے ساتھ کہہ رہا تھا اسی وقت گھنٹے کی آواز آئے تو شبلم تیزی سے اندر بھاگی اگلے ہی لمحے ایک ٹھوٹے کی آواز ہے اتنا بڑا حسبتال ہے اور ایک تار آپ سے فکس نہیں ہو رہی چنگیز ماتھے پہ بل لی ریسپشن ٹیس کی طرف لپکا اگر کوئی گیر کے زخمی ہو گیا تو حسبتال پہ مقدمہ ہو سکتا ہے میں چار دفعہ یہ تار فکس کروا چکے ہوں باش کو امسر بے نہ جانے کونی سے بار بار گرا دیتا ہے وہ آپ کے رہانسی ہو کے بولی چنگیز نے چونکے بیربل کی جانت دیکھا پھر اس کی تیبری چڑھ لی چار حالہ انداز میں واپس اس کے سر پہ پہنچا یہ تم کرتے ہو نا اس کو گرانے کے لیے اگر وہ سچ مچ زخمی ہو گئی تو میں نے کچھ نہیں کیا ہے یہ سبتال والے خود ناہل ہیں اللہ اللہ باری باری دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا اور شدید افسوس اسے دیکھتے ہوئے ایک میکسین اٹھا کے چہرے کے سامنے کر لیا مبین منزل پہ ناشتے کی میس جی تھی چائے اور پراتھو کی خشبوں کے ساتھ فضاہ میں ایک تناؤں بھی پھیلا تھا مالا خاموشی سے سر جگہ اپنے کافی پی رہی تھی اور ماہی گاہے بگاہے ایک نگاہ اس پہ ڈال دی تھی وہ بزاہی باہی جانے کے لیے تیار لگ رہی تھی سامنے سے کھلا لمبا سا سویٹر پہنے بال آدھے کیچر میں باندھے کانوں میں کاپس اور چہرے پہ ہلکا سا میکپ لیکن وہ کہاں جا رہی تھی اس نے ابھی تک ذیکہ نہیں کیا تھا کہیں جا رہی ہو وہ سرسری انداز میں پوچھنے لی وہ سب جگہ موبائل پہ بٹن دبا رہی تھی ماہول کا تناؤں بھرنے لگا ماہی نے پہلو بزلا شکور کا ڈریس ملا مالا تم ابھی ناراض ہو نہیں اس نے پلکے اٹھا کے اسے دیکھا سب سے آنکھوں میں کچھ نہیں تھا نہ ناراضی نہ گلہ اگر ناراض نہیں ہو تو مجھ سے شیئر کر سکتی جو بھی تمہیں بوجل کی ہوئے میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ یہ سب ختم ہو جائے میری زندگی اس عمل کی قید سے آزاد ہو جائے سیاد کی امی ٹھیک ہو جائے اور ہم سب منارمل ہو جائیں ماہی نے سارے لا دیا ہماری ماہ تو چلے گی کاش اس کی ماہ بچ ہے اس نے دل سے دعا کی تھی کہ ماہیں سانجی ہوتی ہیں مالہ باجی آج میں نے بڑی بی کو خواب میں دیکھا وقت بھی نے ڈائننگ ہال میں داخل ہوتی چیکے گزایا کیا واقعی ماہی کا چہرہ کھیل اٹھا لیکن وہ جہاں تھی وہی رہ گی جیسے سانس لینا بول گی ہو وقت بھی اب چھوز سے اپنا خواب سنا رہی تھی لیکن کشمالہ مبین ششتر پیٹی تھی تمہارے اور تمہارے ماہ کی قائم اب شروع ہو گئی وقت تھم گیا ڈائننگ روم کا منظر وہیں جن گیا گڑیال کی سنیاں بھی رک گئیں اور پھر سنیاں پیچھے کی طرف چلنے لگیں کھڑکیوں کے باہر پھیلے صبح پچھلی رات میں پڑی پھر روشنی پھر اندیرہ یہاں تک کے وقت چند ہفتے پیچھے جا کے رک گیا کھڑکیوں کے باہر صبح کی جاننی سی روشنی پھیلی تھی اندر کمرے سے ہوتوں کے رونے اور اپسوس کرنے کی آوازیں آ رہی تھی پھرے جہاں کی میت کی خوشبو ابھی فضاء میں تازہ تھی اور وہ کچن کاؤنٹر کے سامنے پانی کا گلاس لیے گم سمسی کھڑی تھی نائر سوٹ پہنے کھلے بالوں کے ساتھ کشمالہ کسی اور جہاں میں تھی سامنے ڈاکٹر سلیمہ کھڑی تھی کٹے بالوں بھرماتے پر سنگلاسیں چڑھائے وہ کچھ کہہ رہی تھی میری ماں کی ڈیس کے چند ماہ بعد میری سرجری جب مجھے آپریشن ٹیبل پہ لٹایا گیا تو مالا نے بے توچی سیدھو دیکھا چاہتی تھی کہ چلی جائیں یا چھپ کر جائیں اسے ان کے قصے میں دلچسپی نہیں دی لیکن اسی پل انہوں نے کچھ کہا کچھ ایسا کہ وہ چونکیوں نے دیکھنے لگی تو آپریشن ٹیبل پہ میری کانوں میں ایک آواز گنجی وہ بلکل ٹھہر کہ انہیں دیکھنے لگی ساکر جامل اس آواز کے بارے میں میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی پہلے تم مجھے ایک سوال کا جواب دو وہ مزید قریب ہے وہ یک ٹک ان کو دیکھے گئی سارے آنسوں اندر ہی اندر دم توڑ گئے گی اگر ایک ماں سے میلے میں اپنے چھوٹے بچے کے انگلی چھوٹ جائے اور وہ دونوں بیچھر جائیں تو پہلے کون دوسرے کو ڈھون لے گا ماں بچے کو ڈھون لے گی اس کے لب میں کان کے انداز میں حرکت کی درست سلیمہ نے مسکرا کے سر اس بات میں گلایا لیکن اگر کوئی ویلچیر پہ مجھو مزور بڑی ماں اپنی صحت من جوان بیٹی کے ساتھ میلے میں جائے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو کھو دیں تو پہلے کون دوسرے کو ڈھون لے گا بیٹی ماں کو ڈھون لے گی غلط بالکل غلط کشمالہ ان کی آواز دین نہیں گی تب بھی ماں پہلے اپنی بیٹی کو ڈھون لے گی کیسے ماں مزور ہے بڑی ہے کیونکہ ماں ہمیشہ اپنے بچے کو ڈھون لیتی ہے وہ بینا پلک چپ کے انہیں دیکھ رہی تھی وہ کیا کہنا چاہتی تھی جن بچوں کی ماں مر جاتی ہیں ان کو ایک راز تھمایا جاتا ہے سب اس راز کو نہیں پاسکتے کچھ اپنی ماں کے لیے اتنا روتے رہتے ہیں کہ ان کے آنسوں ان کے اس راز کے درمیان ہائل ہو جاتے ہیں لیکن کچھ ہوتے ہیں میری دھرا کے جن کو وہ راز سمجھ میں آ جاتا ہے کیسا راز یہی کہ ماں اپنے بچے کو ہمیشہ ڈھون لیتی ہے مگر اس کے لب پھٹ پڑائے میری ماں مر چکی ہے میری اور میری ماں کی کہانی ختم ہو چکی ہے اور اگر میں تمہیں کہوں کہ تمہاری تمہاری ماں کی کہانی اب شروع ہوئی ہے تو اس کا سانچ یہاں تھا وہیں روکی ساری آوازیں ہموش ہوئے اب تک تم دونوں نے زندگی کا ایک حصہ ساتھ گزارا ہے ماں سے شکرے بھی ہوں گے لڑائیاں بھی ہوئی ہوں گی ان کے فکر بھی کی ہوگی اور ان کے لئے دکھ بھی اٹھائے ہوگی لیکن ان کی موت کے ساتھ سب ختم ہو گیا سانس روکے سن رہی تھی مگر تم دونوں کی کہانی ختم نہیں ہوئی تمہاری اور تمہاری ماں کی غیر مشروع محبت کی کہانی اب شروع ہوگی کیسے ایک آنسو آنکھ سے ٹپکا اور بے داو چہرے پہ پھسل گیا ڈاکٹر سریما سمیش سارا منظر دندلا گیا انسان کی ایک طویل عمر ہے جس کا ایک چھوٹا سا حصہ وہ اس دنیا میں گزارتا ہے پھر وہ ایک دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے ان دو دنیاوں کے درمیان ایک پدہ ہے جانتی ہوں روحیں ایدھر سے ادھر نہیں آسکتی ہیں ہم روح کے بارے میں بہت کم جاتے ہیں ہاں روح ہی نہیں آتی لیکن پیغام آتے ہیں پیغام میں نے کہا ناکشمالہ ماں بچے کو نہیں بھولتی وہ اپنے بچے کے ساتھ ساری عمر رہتی ہے تمہاری ماں کہیں نہیں گئی وہ اب بھی تمہارے ساتھ ہے اب بھی اس سے تمہارے فکر ہوگی وہ تمہیں ضرور پیغام بچے گی وہ تمہیں اس کے بچے سارے پیغام ملیں گے کبھی اپنے خواب کی صورت میں کبھی کسی دوسرے تیسرے انسان کے خواب کی صورت میں جب جب تمہیں ان کی ضرورت ہوگی وہ تمہارے لئے کچھ بچیں گی کیا وہ میری ماں ہوگی یا وہ کسی کی ذہن کا تصور ہوگا جو خواب کی صورت میں آئے گا تمہیں ان دونوں میں فرق کرنا خود آ جائے گا ہمارے دین میں اس کو مبشرات کہتے ہیں جو ایمان رکھنے والوں کو دی جاتی ہیں خواب کی صورت میں مبشرات یعنی اچھی خبریں تمہاری ماں سے تمہارا تعلق ختم نہیں ہوا اس کی اچھی خبریں تمہیں ملا کریں گے اس کے پغام پر دوسری دنیا میں آنے والی ہر نیروح سے وہ تمہارا احوال دریافت کریں گی اور چونکہ وہ میک ہو رکھتی ہیں اس لئے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پغام بھیگا چہرہ اٹھا کے اوپر چھت کو دیکھا کیا واقعی کیا ماں باپ کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھنا ذہن کے اختران نہیں ہوتی کیا اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے افکرس ہوتا ہے خواب کا فشتہ کسی وجہ سے وہ خواب تمہارے ذہن ملاتا ہے ہر شخص کی وجہ مختلف ہوتی ہے کسی کے خواب میں ماں باپ کا آنا صرف اس لئے ہوتا ہے تاکہ وہ خواب کو اہم چانے کسی کے لئے اس میں نصیحت ہوتی ہے کیا یہ بات میرا غم کم کر سکتی ہے نہیں یہ غم ساری عمر کا ہے لیکن اتنا جان لو کہ تمہاری ماں زندہ ہے مگر کسی اور دنیا میں تم دونوں اس درمیان کے پردے کو نہیں توڑ سکتی لیکن خواب اس پردے کے درمیان سے گزرتے ہیں تمہاری ماں انہیں خوابوں کے ذریعے ہمیشہ تمہاری خبر گیری کرے گی وہ عام خواب نہیں ہوں گے وہ خیالات کا حجوم نہیں ہوں گے وہ نشانیاں ہوں گے ماں ساری عمر راستہ دکھاتی ہیں چاہیے اس دنیا میں ہوں چاہیے دوسری دنیا میں کیا ہر ایک اس کی ماں ملنے کے بعد خواب میں آتی ہے ہر ایک کو نہیں آتی صرف ان کو آتی ہے جو اپنی آنکھ کو سافرتے ہیں اتنا نہیں روتے کہ نظر دندلا چاہے گناہوں سے اس کو دندلا نہیں کرتے وہ جو سچے ہوتے ہیں انہیں کو سچے خواب آتے ہیں میری اور میری ماں کی کہانی ختم نہیں ہوئی وہ بڑھ بڑھائی ماں مجھے دوبارہ ملیں گی پھر اسے کچھ یاد آیا آپ کو ہاسپیٹل بیٹ پر کیا آواز آئی تھی مجھے میرے کام میں میری ماں کے آواز آئی تھی کہ آیت کریمہ پڑھو میں بلکل بھی مذہبی نہیں تھی لیکن میں نے اسے پڑھنا شروع کیا اور اس روز میری جان جاتے جاتے بچی شاید وہ آواز کسی فشتے نے اختیار کی تھی یا کسی نیک جن نے میں نہیں جانتی لیکن میرے لئے وہ میری ماں کا پیغام تھا جو اللہ کے حکم سے میری طرف آیا تھا وہ آنسوں سے اختار چہرہ لیے سن رہی تھی آپ چاہو اپنی ماں کو بہترین انداز میں دفن کرو کیونکہ تمہارے گھر کا حوال ان کو کچھ عرصے بعد سہی لیکن کسی نئی روح کے ذریعے مل ہی جائے گا اگر تم روتی روگی تو ان کو تکلیف ہوگی کشمالہ نے گردم کو اسبات میں جنبش دی پھر ٹیشو رول سے ٹیشو کھینچ کے پھارا اور آنکھیں صاف کی کچھ تھا جس کے چہرے پر بدل گیا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ بڑی حال کی سنیاں تیزی سے واپس اپنے جگہ پہ آئیں تو مبین منزل کا جمع وار ڈائننگ روم پہ گلیا مالہ نے چون کے بخت بی کو دیکھا جو جو اس سے اپنا خواب سنا رہی دی میں نے دیکھا اور اللہ گواہ ہے کہ میں جو نہیں کہہ رہی بے شک قسم لے لو اوف بخت بی یہ ڈرامے نہ کرو ماہی بدمسہ ہوئی ہمیں تمہارا یقین ہے جلدی بتاؤ بخت کی ایموشنل ہونے کا موقع نہ پاتے ہو اس سے زیادہ بدمسہ ہوئی پھر جلدی جلدی اپنا خواب سنانے لگی وہ ایک نیم اندیرہ سا منظر تھا بخت بھی چلتے ہوئی لاؤن جبور کر کے گھر گھر بیرونی دروازہ کھولتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ لاؤن میں ہورے جہاں کھڑی ہیں صحت مر ترو تازہ انہیں صفیح شلوار کمیز پہن رکھی ہے اور ان کے شانوں پہ گلابی اور سرمی رنگ کی شال ہے بال چوٹی میں بندے ہیں اور کلائیاں میں ان کے جڑاؤ کمگن جگمکا رہے ہیں بی بی جی آپ تو فوت ہو گئی تھی آپ کہاں سے آگئی وہ حیرت سے ان کے قریب چاہتی ہے لاؤن میں کھڑی ہورے جہاں نظر تھاکہ اسے دیکھتی ہیں تو ان کے آنکھوں میں فکر مندی ہلکورے لے رہی ہے ماہی سے کہو گھر کی صفائی کرے صفائی ماہی نے اچھمبے سے اسے دیکھا اور پھر مالا کو وہ بھی موت جب بیٹھی تھی صفائی تو روز ہوتی ہے ماہ کا خواب ہمیشہ ایک پیغام ہوگا کوئی راستہ دکھاتا ہوا وہ بربڑائی لیکن کہاں کی صفائی ماہی علچی ہوئی تھی اس نے جواب نہیں دیا سہن کی پردے پہ ایک منزل لہر آیا وہ دونوں کافی شاپ میں بیٹھے تھے وہ چھپتی بھی خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ سامنے بیٹھا اپنے کہانی سنا رہا تھا میں نے آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا ہمیشہ آپ کی حفاظت کی کچھ باتیں آپ کو نہیں بتائیں صرف اس لئے تاکہ آپ پریشان نہ ہوں جیسے اس روز جب ہم نے اسٹوڈیو کی صفائی ملکے کی تھی وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی تب مجھے صفائی کے دوران ایک تعویز ملا تھا اس پہ چند ہند سے لکھے تھے وہ سرکار کی لکھائی تھی میں اس رکھائی کو پہچانتا ہوں اس کے علاوہ اس کے آواز مددن ہونے لگی منظر دندلا گیا کیف کو سٹوڈیو کی صفائی کے دوران ایک تعویز ملا تھا وہ دیرے سے بولی تو مائی کی آنکھیں گھلے کی گھلی رہ گی تعویز کیا اس عامل ہے ہمارے گھر کے اندر تعویز پھینک رکھے ہیں اس نے بے اختیار اپنی سینے پہ ہاتھ رکھا پھر تیزی سے گھردن کو ماں کے قریب کا آٹھ میں سوتی ہور کو دیکھا ہم کہاں جائیں یار جب میں اسلام آباز سے واپس آئی تو ماں بیمار ہوگی مجھے کبھی گھر کی دیکھ بھال کا موقع نہیں ملا ہمیں اپنے گھر کو ایک دفعہ مکمل صاف کرنا ہوگا فرنیچر ہٹا کے ایک ایک چیز ہٹا کے یقیناً ہمارے گھر میں ایک عرصے سے بہت کچھ جمع ہوتا رہا ہے جو ہمیں نظر نہیں آیا بلکہ ایسا کریں بقت بھی وہ سو سوچ کے بول ہی تھی ایک دفعہ سارے گھر کا فرنیچر نکال کے گھر کو دو دیں جادو گندگی میں رہتا ہے گندگی میں نشون ما پاتا ہے صفائی اس کو کم کرتی ہمیں ہر وہ چیز ڈھونڈنی ہوگی جو جادو کی نشانی ہے باہر کار کا ہار نہ ہوا تو چونگی پھر گھڑی دیکھیں زیاد پہنچ گیا تھا تم چاہو میں صفائی کروا دوں ہی ماہی آسینے چڑھاتے سے اٹھ کڑی ہوئی خضا کا تناہ خطبہ خود تحلیل ہو گیا تھا بڑا آرام کر لیا آپ نے اب آپ نے ساری بیٹیوں کو بلائیں آج ہم اس گھر کو اوپر سے نیچے تک صاف کریں گے بخت بی کا چہرہ اتر گیا جی بی بی کہہ کے آگے بڑھ گی کچن میں آئی اور یہ کی چیز اٹھا اٹھا کے پٹکھنے لگی اسٹرلائزر میں ہور کے فیڈر ڈال دی بانوں نے پلٹ کے انہیں دیکھا کیا وہ اممہ مرے ہوئے کا خواب سنا ہو تو اولاد انعام دیتی ہے یہاں کام مل گیا وہ سخت کبیتہ خاطر نظر آ رہی تھی تم نے واقعی بڑی بی کو خواب میں دیکھا تھا یہ انعام کے لئے کہانی بنا دی بانوں مشکوک نظروں سے دیکھتی ہوئے ان کے قریب آئے کہانی کیوں بناؤں گی اللہ قسم نے خواب دیکھا ہے پھر دائیں بائیں دیکھا اور آواز دھیمی تھی بڑی بی بی نے مجھے ایک بات اور بھی کہی تھی لیکن میں نے نہیں بتائی کیا بات بانوں نے تجسر سے چہرہ قریب دیا بخت بھی سرگوشی میں بتانے لگی بانوں کے ماتھے پہ بل پڑ گئی خدا کو مانو ممہ یہ بات نہ کہہ دینا ماہی باجی سے اُلٹا ٹانگ دیں گی تمہیں ہاں ہاں اسی لئے نہیں بتایا وہ پلٹ کے برطنوں والے سنگ کی طرف بڑھ دی پہلے کام کم ہے جو اوپر سے سارا گھر ساپ کرے زیاد کی کار پورچ میں کھڑی تھی اور مالا اس کی طرف بڑھتی دکھائی دے رہی تھی زیاد نے مسکرا کے اسے ہاتھ ہی آیا تو وہ بھی مسکرا دی اندر لاؤنج کی گھڑکی میں کھڑی ماہی نے یہ منظر بہور دیکھا تھا یوں ہی کوئی کمبخت یاد آیا تھا اس نے موبائل نکالا اور اس کا نمبر ملانے لگے ریسیور کہاں سے لگایا ہی تھا اس کی گمبیر ہیلو سنائی دی کیسی ہو بینہ کچھ بدلہ ہواسہ تھا اس کے ہواس میں کیسی ہو سکتے ہیں آپ کی وجہ سے میری اپنی بہن سے لڑائی ہو گئی وہ چھوٹے ہی خبگی سے بولیں جواب میں خموشی چھائے رہی اچھا اور ایک گہری سانس آپ نے اس دن کال کی تھی اور مالا نے دیکھ لیا میں نے کال نہیں کی وہ کہتے کہتے رویا شاید کی ہو یاد نہیں آپ سو رہے تھے کیا یہ طبیعہ خراب ہے ماہی کی نظریں گیٹ پہ جمعی تھی زیاد کی کار باہی نکر رہی تھی کام کر رہا تھا بتاؤ خیریہ سے فون کیا ہے وہ اکتایا ہواس لگتا تھا آپ نے کہا تھا آپ پاکستان آئیں گے ماہ کے افسوس کے لیے آپ نہیں آئے اور ہم دونوں نے مل کے اس پزل کو حل کرنا تھا اس کے انداز پہ مائی کا لہجہ بھی قدرے رسمی ہو گیا اب بھی نہیں آ سکوں گا کچھ ضروری کام کرنے ہیں اتنا ضروری کام ہے کہ آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی مسٹری حل کرنے کے لیے وقت نہیں نکال سکے اور آپ نے کبیرہ تائی کی طرف بھی توجہ نہیں دی ہوگی میں بتا رہی ہوں انہوں نے ہی سرکار کو ہائر کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہے فیلال میں کافی پھنسا ہوا ہوں ان باتوں کے لیے وقت نہیں نکال سکتا اچھی بات ہے آپ اپنے کام کریں اور یہاں وہ میری بہن کا دل جیت لے گا وہ اب جنجلاس ہی گئی کون وہ چونکا میرا ہونے والا بہنوی اور کون وہ خفقی سے بولی تو وہ ہنس دیا اچھا وہ اٹال ڈارک اور ہینسم ویسے وہ آدمی برا نہیں ہے اچھا ہے ڈیسنٹ ہے اس کی شادی کسی اور سے ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے مال اب اس کو انکار کر کے پچھتا رہی ہے پھر میں کیا کروں آپ ماہی نے سب سے دان پیسے آپ اپنی کام کریں اوکے بائی بڑھ بڑھا کے فون رکھ دیا اور بخت بھی کو آوازیں دینے لگی روم فائف آئی فائف گندہ سے سارے پھولوں صبح ماہی فریدی کے حکم پہ غائب کر دیا گئے تھے جس وقت بیربل فرید اندر داخل ہوا خالی کمرے نے اس کا استقبال گیا آج لیمپ گیتار فرش پہ نہیں گیری تھی بلکہ دیوار پہ نفاصل سے چھپکائے گئے تھی ماہی رونچے تکیوں پہ سا رکھ کے لیٹے ہوئے چھت کو دیکھتا کچھ سوچ رہا تھا موبائل اس کے ہاتھ میں تھا کتنی امارتیں ڈیزائن کر لیں تم نے بیربل قریب آیا اور ہاتھ میں پکڑا ایک پلندہ میز پہ رکھا اس میں جواب بنے کہ تائی ہوئی نظر بیربل پہ ڈالی اور کچھ تلق سا کہنے لگا جب چونکا نظر اس پلندے پہ جا ٹائے گی یہ تم کہاں سے لائے ہو چونکے بیربل کو دیکھا پھر میز کو وہاں پرانی نوٹ بوکس کا ایک ڈیل رکھا تھا تمہارے لاکر سے بیربل مسکرا کے سٹول کھینچ کے سامنے بیٹھا میرے لاکر کا پاسورٹ کیسے معلوم ہوا تمہارے سارے پاسورٹ حلال کی برثڑے ہوتے ہیں ساتھ ہی زیرے لاب بڑھ برایا سوائے تمہارے فون کے اور میرے لاکر سے کتنے پیسے نکالے ہیں وہ مشکوک نظروں سے اسے گھوڑ رہا تھا توبہ توبہ بیربل کے چہرے پہ صدمہ اوبرا تم مجھے اتنا گھٹیا سمجھتے ہو کہ تم یہاں بیمار پڑے ہوگے اور میں تمہارا لاکر صاف کر دوں گا کتنے پیسے نکالے ہیں اس کے آواز بلانوئے بیربل نے سر کھو جایا تھوڑے سے تھوڑے سے نکالے ہیں نہیں تھوڑے سے پیچھے چھوڑے ہیں وہ ڈٹھائی سے ہنسا ماہی نے تکان سے پشانی کو چھووا اور آنکھیں بند کی کیوں صبح صبح میرا دم آخر آپ کرتے ہو بھی ایک آئیڈیا لائیا ہوں وہ آگے کوئے ہو کے بیٹھا جوش سے کہنے لگا تم کبھی بھی اتنے بد مزاج نہیں رہے جتنے آج کل ہو گئے ہو کیونکہ تم زندگی میں پہلی دفعہ اتنے فاری ہو کہ تم اس سمجھ میں نہیں آرہا کہ تم کیا کرو وہ کوفت بری آنکھوں سے پیر بل کو دیکھے گیا تم کام کا سٹریس نہیں لے سکتے لیکن تم یہ کام کر سکتے ہو جو تم کئی بر سے کرنا چاہتے تھے تمہارا قتل نہیں وہ برا مانے بغیر ڈٹھائی سے مسکرائیا سرکار کی تلاش میں حسبتال کے کمرے میں قید ہو کے اسے کیسے تلاش کر سکتا ہوں تم تین ملکوں میں پھر کے بھی اسے تلاش نہیں کر سکے شاید تمہیں اس کو اسی بند کمرے میں تلاش کرنا ہے لیکن اپنی دماغ کے ساتھ اس نے کنپٹی پر انگلی سے دستک دی تمہارا دماغ بہترین دماغ ہے ماہر پھر بھی تم اسے تلاش نہیں کر سکے کیوں آپ کے کوئی قدرے چونکے بیر بل کو دیکھنے لگا ماتھے کے بالے ڈلے ہوتے گی کیونکہ تم ہمیشہ اپنا کام ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تمہارا دماغ بٹا ہوا ہوتا ہے لیکن آپ ایسا نہیں ہے اب تم فارغ ہو بالکل فارغ تم اس مسٹری کو حل کر سکتے ہو ماہی نے ایک نظر میں اس پر رکھے پلندے کو دیکھا دوسری اس پر ڈالی میں اتنی برد سے نہیں جان سکا کہ وہ کون ہے اب کیسے جان پاؤں گا کیونکہ تم ہمیشہ اسے کہیں دور تلاش کر رہے تھے کیا ملوں وہ تمہارے بلکل قریب ہو حسبتال کی مین انٹرس عبد المالک فرید آخر ہوتے دکھائے دے رہے تھے سرمہی سوٹ پہنے چل لگے براکس فیر پالوں اور بے تاثر چہرہ لیے وہ سیدھے لفٹ کی طرف آئے کوئی ایسا انسان جو تمہیں بھی جانتا ہو کشمالہ کو بھی کوئی جو تم دونوں کی زندیوں میں مشترک ہے ماہر مالک نے جیب سے چشو نکالا اور لفٹ کا بٹن پریس لیے پھر بند داگتی دروازوں میں اپنا عکس دیکھتے و انتظار کرنے لگے لفٹ نیچے آ رہی تھی اس نے پہلے ہماری فیملی کو نقصان پہنچایا اور اب وہ کشمالہ کے پیچھے کھڑا ہے ماہی آس دینے چڑھائے ناپک کپڑا الپیٹر سٹوروم کے باہر کھڑی تھی بگ بھی سلیم اور بانوں ملکے اس میں سے سمانے کارتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے دفتن بگ بھی ایک چیخ بلان دولی ماہی تیزی سے اندر آئی ایک پرانے کیابنٹ کے اندر بکرے کا سر رکھا نظر آ رہا تھا جس کی آنکھیں غائب تھیں ماہی نے بے اختیار موں پہ ہاتھ رکھا اسے زور کی بکائی آئی سرکار کسی وجہ سے تم سے نفرت کرتا ہے ماہی اس نے اطمال ایکسیڈنٹ کروایا ہے وہ ایک بہت طاقتور انسان ہے اس کے کلائنس ساری دنیا میں پھیلے ہیں عامل سے اقیدت مریض کے ایمان کا حصہ ہوتی ہے وہ اپنے عامل کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں مالک لفٹ میں سوار ہوئے اور ٹیشو سے بٹن دبایا درواز سے بند ہوئے اور لفٹ اوپر جانے لگی وہ ہاتھ باندے کھڑے سکرین پر بدلتے نمبر دیکھنے لگے شاید وہ کشمالہ سے بھی نفرت کرتا ہے اس لیے اسے بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے کشمالہ فرنڈ سیٹ پہ بیٹھے ہاتھ میں موبائل پکڑے راستہ پتا رہی تھی زیاد اسپاد میں سرحلاتے ہوئے اس کی ہدایت کی مطابق کار کا مور کٹ رہا تھا لیکن کیوں وہ تمہارا اور کشمالہ کا دشمن کیوں ہیں ہم اب تک نہیں جان پائے ماہی لان میں صدہ سے بیٹھے گئے اس کے قدموں میں چادر بچھی تھی جس کے اوپر چند چیزیں رکھی تھی بکرے کی سیری چند تویز یہ گڑیا جس میں سنیا چوبی تھی چند رسیاں اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا سرکار ایسا دشمن ہے جو نظر نہیں آتا ہم اس کو کسی پلیس کسی ٹکنالوجی کے ذریعے نہیں دون سکتے ہم اس کو صرف ایک چیز سے دون سکتے ہیں تمہارے دماغ سے ماہر زیادہ اور کشمالہ ایک گھر کے باہر کھڑے تھے ساتھ ساتھ بنے ان چھوٹے مکانوں کے گیٹ روہے کے تھے گلی کچھی پکی تھی جس کے کنارے بنی نالیوں سے گھٹر کا پانی اُگل رہا تھا کشمالہ نے بیل پر اُگلی رکھی وہ صرف تم سے ڈرتا ہے کیونکہ صرف تم ہو جو اس کو تلاش کر سکتے ہو لفٹ کے دروازے کلے اور مالک باہر نکلتے ہوئے دکھائے دیئے ریسپشنس نے مسکرا کے اسلام کیا انہوں نے سر کے جنبی شرط جواب دیا چہرہ بے تاثر تھا کیسے ڈھونڈو اس دشمن کو جو نظر نہیں آتا وہ تلق ہوا کیسے تلاش کروں اس مجرم کو جو جرم کا کوئی سراغ نہیں چھوڑتا بیر بن نے کچھ کہنے کے لیے لپ کھول لے لیکن اسی وقت دروازہ بینہ دستہ کے کھولا دونوں نے چونکے اس طرف دیکھا عبدال مالک فریچو کٹ پہ کڑے تھے بیربل فوراں اٹھ کڑا ہوا اور ایک طرف ہو کے راستہ دیا مالک کو اسے دیکھے بینہ آگے بڑھے بیٹھ کے قریب سے گزرے اور کاؤچ پہ جا بیٹھے ٹانگ پہ ٹانگ جمالی چمکتے سیاہ گوڑیں کھرکی سیاتی روشنی کا عقص تھا کیسے ہو اس کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تو چہرہ بے تاثر تھا کیسا لگ رہا ہوں مالک نے شانج چکائے دو مشینوں کے درمیان میرا کیا کام میں باہی ہوں تمام وہ کھنکار کے کہتے ہوئے خود دروازے کی طرف بڑھ گیا کسی نے اس کو جواب نہیں دیا ٹھیک لگ رہے ہو مالک نے ساتھ سے پیر تک اسے دیکھا ٹانگیں ٹوٹی ہے ٹانگیں ٹوٹی رہتی ہیں مالک چند لمحے اس کا برف چہرہ دیکھتا رہا پھر ہلکا سا مسکرہ دیا ابباؤ ہوتے تو یہی کہتے ٹانگیں ٹوٹی رہتی ہیں مالک مالک کی لگوں پہ بھی ہلکی سی مسکرہ ٹوبر کے مادوں ہوئے میں پہلے روز نہیں آسکا کیونکہ مجموعہ الفردان کے ساتھ میٹنگ تھی کئی ماں کی محنت کے بعد وقت ملا تھا مالک نے سمجھنے والے انداز میں اس بات میں ساری لائے اگر تم وہ میٹنگ چھوڑتے تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کرتا جانتا ہوں مالک نے ابروچ گائے کاسم نے بہت محنت کی تھی میں اس کی محنت ضائع نہیں کر سکتا تھا چلنا میں خموشی سے گزرے پھر وہ دیرے سے بولا تم نے اس کا ریسٹوران کیوں بکوایا آپ کیوں اس نے مالک کو دیکھا تو اس کے آنکھوں میں شکوا تھا وہ ایک بسنس ڈیل تھی تم نے خود سائن کی تھی وہاں ہنوز اتمنان تھا لیکن تم نے مجھے نہیں بتایا کہ یہ اسی کا ریسٹوران تھا تم نے پوری کوشش کی کہ میں یہ بات نہ جانوں ہاں میں نے ایسا ہی کیا عبد المالک فرید نے اسی لاپروانداز میں شان لے چکا ہے کیوں میں تمہیں الزام نہیں دے رہا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اس کی جاب کرتے ہوئے جذبات کو درمیان میں لاؤں اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ ہم نے اس کا ریسٹوران بیچا ہے تو تم گلٹی فیل کرتے جذبات درمیان میں آ جاتے اور جذبات بہت سالم چیز ہوتے ہیں سب خراب کرتے ہیں لیکن مالک نے افسوس بھری سانس کینچی لیکن تم پھر بھی جذبات کو درمیان میں لے آئے اس لئے تم آج تک یہ میسٹری حل نہیں کر سکے انہوں نے میس کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کی پرانی نوٹ بکس رکھی تھی وہ سنجیدگی سے مالک کو دیکھے گیا تم کشمالہ کو کیسے جانتے تھے یہ مات کہنا تم اسے نہیں جانتے تھے تم اس روز اس سے خود ملنے نہیں گئے بیربل کو بیچا کیوں وہ بغور مالک کا چوہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ تم اس سے مل چکے تھے تم نہیں چاہتے تھے کہ وہ تمہیں ماہی فرید کے حوالے سے جانے وہ یاد کر رہا تھا مالک خموشی سے اسے سنے گیا جب میں نے album تمہیں دکھائی تھی تم نے خود آفر کی کہ تم اس لڑکی کو ڈونڈ ہو گئے اور کہ تین دن میں تم نے اس کو ڈونڈ نکالا تم اسے پہلے سے جانتے تھے نا مجھے اس وقت یون ہی بتایا جیسا کہ میں نے کہا میں جذبات کو دمیان میں نہیں لانا چاہتا تھا کس کے جذبات مالک میرے یا تمہارے وہ آنکھوں کی پتلیاں سے کوڑے اس کی سر دانکھیں پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا مالک نکلائی پہ بندی گھڑی دیکھی تم آرام کرو میں ازارہ کی طرف چھا رہا ہوں پھر روک کے پوچھا کیا وہ تم سے ملنے آتی رہتی ہے وہ کسی اور دیان میں تھا اس کے لہچے پہ غور نہیں کیا مالک دروازے کی طرف بڑھ گئی ناپ گھما کے کھولا پھر وہیں روکی ایک لمحہ ایسے ہی گزرا یہ وہ ہوتا ہے جسے جرم کا سب سے زیادہ فائدہ ہو کیا مالک ناپ پکڑے مالک فریر نے مر کے اسے دیکھا میں اندر آیا تو تم بیربل سے پوچھ رہے تھے کہ ایسے مجرم کو کیسے تلاش کیا جائے جو جرم کا ثبوت نہیں چھوڑتا انہوں نے وقفا دیا یہ وہ ہوتا ہے ماہر جس کو جرم کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے تمہارا دشمن وہ ہے جس کو اس کی پلستر لگی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے وہ یہ کہہ کے روکے نہیں باہر نکلے اور اپنے پیچھے دروازہ آجتہ سے بند کر دیا وہ علچ کی اس کی بات پر ہور کرنے لگا اسی پل دروازہ دوبارہ کھولا اور سسٹر ایک ٹرالی لیے اندر آئی آپ کی انجیکشن کا وقت ہو گیا ہے وہ مسکرا کے کہتی آگے آئی پھر مرک اس لمب کو دیکھا تار دوبارہ نیچے گرا دھوں اس نے مسکرا کے سرگوشی کی کیا فائدہ یہ لوگ پھر بھی آتے رہیں گے تلخی سے سر جٹکا پھر میز پر رکھی نوٹ بکس کو دیکھنے لگا اس کی آنکھوں میں سوچ کی لکیریں اوبر رہی تھی شکور کا گھر ایک تنگ گلی میں تھا کئی جگہوں سے نالیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور گٹر کا پانی باہی اوبر رہا تھا زیاد احتیاط سے کار آگے بڑھا رہا تھا وہ کبھی کچھے پکے راستے کو دیکھتی کبھی اس کے چہرے کو سوری میری وجہ سے آپ کو کیسی کیسی جگہوں پہ جانا پڑ رہا ہے کیا میں آپ کو اتنا نازک لگتا ہوں کیسی جگہوں پہ جانے سے ناف گون چھڑا ہوں گا اس نے خفگی سے مالا کو دیکھا میں صرف آپ کے لئے فکر مند آپ ایسی جگہوں پہ تنہا آتی تو مجھے پریشانی رہتی میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں وہ زیر اللہ مسکرائی لیکن بزاہ اللہ پرواہی سے شان نے اچھ گئے میری ماں بھی ہر وقت یہی کہتی ہیں مانتا ہوں آپ خواتین بہت بہتدر اور خود مختار ہیں لیکن ہر جگہ عورتوں کے اکیلے جانے والی نہیں ہوتی اس نے کار ایک سبس گیٹ کے سامنے رکھی کیا آپ کو شکور سے ملنے میں کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے وہ بہور اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا میں اسے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ یہ کیوں کر رہا ہے اول تو وہ مانے گا نہیں اگر مان بھی گیا تو گھنے گا نہیں کہیں آپ کسی نئے خطروں میں نہ پڑ جائیں اب پیچھے مرنے کا وقت نہیں ہے وہ سیر پیلٹ کھولنے لگے نظریں سبس گیٹ پہ جمعی تھی اپنی لوکیشن ماہی اور مہید کو بیج دیں انہیں منوم ہونا چاہیے کہ آپ اس وقت کہاں ہیں وہ احتیاطاں بولا تو وہ بے احتیاط مسکرہ دی آپ کی حفاظت کے پیش نظر کہہ رہا ہوں جانتی ہوں وہ اسے سیر پیلٹ کھولتے ہو دیکھ رہی تھی یوں ہی سبان سے پسلا شادی کی تیاریاں کہاں پہنچی لہجے کو سرسری بنایا بکھوں نے کچھ شرائط رکھی ہوئی پہلے وہ پوری ہوں گی پھر معاملہ آگے بڑھے گا اس کے لہجے میں تلخیص ہی تھی مالا نے بغور اسے دیکھا کیا آپ خوش ہیں اس شادی سے جہاں سلطانی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا اور زخمی سا مسکر آیا خوش تو میں صرف ایک انسان کے ساتھ ہو سکتا تھا اب تو بس زندگی گزارنی ہے اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے کچھ تھا اس کی ہواس میں مجھے دل کو اداس کر دینے والا تھا پھر وہ کہہ کے رکا نہیں دروازہ کھول گی باہی نکل گیا گیٹ دوسری گھنٹی پہ ہی کھل گیا ایک تکتی سے نوجوانے باہی جانکا اس کی سیاہ موچھے تھی اور وہ زرد شروار میں ملبوس تھا کیا یہ شکور کا گھر ہے وہ جلدی سے بھولی وہ چند لمحے تاجک سے اسے دیکھتا رہا میں شکور کا بیٹا ہوں ہم اندر آگے کچھ بات کر سکتے ہیں اس نے تحیر سے ان دونوں کو دیکھا ایک سویٹر میں ملبوس لڑکی جس کے بالاتے کیچر میں بندے تھے اس کے ساتھ کھڑا دراز کا تادمی وہ دونوں منتظر سے اسے دیکھ رہے تھے نوجوانے ایک طرف ہٹ کے راستہ چھوڑ دیا وہ اپنی نیوڈ ہیلز سے اختیار سے اونچے نیچے فرش پہ قدم رکھتی آگے چلتی آئے سمیل بہت شدید آ رہی تھی لیکن وہ ناک پہ ہاتھ رکھے بت عزیبی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھی سامنے ایک چھوٹا سا سین تھا اور اس کے آگے کمرے بنے تھے باہر ایک طرف سینکھ لگا تھا جس کے نیچے بہت سا گھٹا کا پانی کھڑا تھا غالبا پیچھے کوئی باتروم تھا جس کا ڈرینیج سسٹم بنک پڑا تھا جس سے متلی سے ہونے لگی نوجوان ان کے بیٹھے کی نماغ کمرے میں لے آیا جہاں میلے کور والے سوفے رکھے تھے اور ساتھ ایک چار پہ بیچھی تھے زیاد اس کے بارکس آنکھوں کے پتلیاں سکرے جانچتی نظر اس اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا کیا بات کرنی ہے آپ کو کمرہ قدرے طریق تھا وہ دونوں سنگل سوفر پہ ساتھ ساتھ بیٹھ گئے اور وہ ان کے سامنے چار پہ کے کنارے پہ بیٹھا شکور کہاں ہے زیاد ہنوز مشکوب نظر سے اسے دیکھ رہا تھا نوجوان ایک دفعہ پھر باری باری ان دونوں کے چہرے دیکھیں میرا باپ شکور تاجب سے پوچھا ہاں اس کو بلاؤ کہو اس کے سکول سے کچھ لوگ ملنے آئے ہیں اس کو تو مرے ہوئے ساتھ آٹھ سال ہو گئے ہیں صاحب جی وہ دونوں جہاں تھے وہیں رہ گئے ساکت ششدر شکور مر چکا ہے اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی کبکہ تسی لیٹ ہو گئے ہو وہ ہلکا سانسا ایسی ہنسے جسمت مسخر تھا تلخی تھی شکور کی موت کیسی ہوئی پھر وہ جلدی سے بولی بہت بہت افسوس ہوا اصل میں جب میرے ابو کو سکول کی جاب سے نکالا گیا تو تو وہ میڈل ایس چلا گیا تھا اور وہاں نوکری کرتا تھا معلوم ہے کشمالہ نے جلدی سے اس کا فکرہ مکمل کیا لمحے بھر کو چہرہ پھیکا پڑا تھا زیانے نگاہوں میں اس کو ریلیکس رہنا کا اشارہ کیا یہ دو نوجوان کہے جا رہا تھا جی اس کی سکول ریلی نوکری کے جانے کے بعد ہمارے حالات بہت خراب وہ سب مجھے معلوم ہیں اس نے بیچینی سے پہلو مجھلا انہیں چاہتی تھی کہ اس واقعہ کا دوبارہ ذکر کریں اس کی موت کیسی ہو ہارٹ اٹیک ہوا تھا جی لیکن آپ کیوں آئے ہو ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا سارے سوال اور جواب ختم ہو گئے تھے میں آپ کے لئے پانی لاتا ہوں نوجوان خود دبائی نہیں کر گیا اگر شکور مر چکا ہے تو اس کے جاتے ہی زیادت کے لئے بھرکت کی تو وہ عمل نہیں آئے لیکن پھر مجھے اس کا چہرہ کیوں دکھائی دیا شاید وہ آپ کا گلٹی کانشیس ہے کشمالہ کی نظرے جھپی سینے میں ایک ہوگ سے اٹھے تھی واقع نہیں آئے شکریہ 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 مجھے شکریہ وں